اسلام علیکم میرا نام ہے مہین حیدر خیریت سے ہوں گے آپ سب لوگ امید ہے آج ہم جس ٹوپک پر بات کرنے آئے ہیں وہ ہے اصل میں دوستی 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 ہر دور میں جو دوستی ہے اس نے بڑے کارنامے سر انجام دیئے ہیں دوستی نے بڑی مثالیں جو قائم کی ہیں آج کل کی جو دوستی ہے وہ دوستی وہ نہیں رہی جو ہوتی تھی تو اس کے لئے ضروری ہے بہت ساری چیزیں ضروری ہیں اس پر بات نہیں کریں گے تو میں آج صرف بات کرنے آئے ہوں کہ ہمارے اندر بھی ایک دوست ہوتا ہے ہم اس دوست کو نکال سکتے ہیں کسی طریقے سے طریقے سے کیا وہ میں نے نکال لیا میں اس سے باتیں بھی کرتا ہوں آپ لوگ بھی اس سے باتیں کر سکتے ہیں تو آپ اس کے لئے کچھ ہمیں کھونا پڑے گا کچھ پانا پڑے گا اس طرح سے اپنے آپ کے ساتھ سارا کچھ کرنا پڑے گا اس میں سب سے پہلی چیز آتی ہے آپ اپنی زندگی کا موازنہ کرتے ہیں کسی اور کی زندگی کے ساتھ جب آپ موازنہ کرنا شروع کر دیتے ہیں جو آپ کی زندگی ہے وہ آپ کی نہیں رہتی جو آپ کی زندگی ہے وہ آپ کی نہیں تو اس کا مطلب ہے جو آپ ہیں وہ آپ نہیں جو آپ ہو سکتے ہیں وہ وہ نہیں ہو سکتا جس کے ساتھ موازنہ کر رہے ہیں جو وہ ہے وہ آپ نہیں ہو سکتے اس لئے ضروری ہے کہ جو آپ ہیں وہ آپ ہی رہیں آپ کو ضرورت نہیں کہ کسی کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیر کرنے کی کیونکہ آپ ہی سب سے اول ہیں اپنے آپ کو سب سے اول سمجھیں دوسری چیز آپ اپنی جو کامیابییں ہیں انہیں لکھیں کسی جگہ پہ آپ ڈائری بنا لیں یا اپنی نوٹس پیڈ میں لکھ لیں جیسے بھی آپ کا دل کریں آپ انہیں لکھیں لکھنے سے مراد اب کامیابیاں جو ہیں یہ ضروری یہ ہی نہیں کہ ہم کامیابیوں کے لیے لوگوں کا حق مارنا شروع کر دیں آج کل ہوا ایسی رائے کہ ہم کامیاب ہونے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں لوگوں کا حق ان کے حقوق چھین رہے ہیں تو یہ بہت غلط ہے اس پہ تھوڑا ہمیں دھیان دینا ہوگا لیکن کامیابیاں لکھیں ان میں بہت چھوٹی چھوٹی کامیابیاں بھی ہیں چھوٹی چھوٹی سے مراد یہ بہت بڑی چیز نہیں ہے کامیابی کامیابی چھوٹی بھی ہوتی ہے مثال کے طور پر اگر دوستی ہے دوستی بھی کامیابی ہے اگر آپ کی فیملی ہے اچھی فیملی ہے وہ بھی آپ کی کامیابی ہے تو آپ اسے کامیابی کی فرسط میں اسے ڈال سکتے ہیں تو یہ آپ کی کامیابیاں ہوں تیسری چیز آپ خود کو ماف کرنا سکھیں خود کو ماف کرنا یہ میرے خیال سے سب سے مشکل کام ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ماف کرتے ہیں جب ہر ایک کے ماضی میں کچھ ایسی چیزیں ہوئی ہوتی ہیں جو کہ ہم چاہ کر بھی بھلا نہیں سکتے ان کو بھلانا ضروری ہے ان سے بچنا بہت ضروری ہو گیا فیوچر میں کیونکہ آپ فیوچر میں تب تک آگے نہیں جا پاؤگی جب تک ان کو بھلاوگی نہیں تو ان کو بھلائیں اور اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں اپنے آپ کو ماف کریں تاکہ آپ اپنی زندگی میں آگے گذر سکیں جو چوتھی چیز ہے اپنے آپ سے ہمیشہ سچے رہیں اپنے آپ سے ہمیشہ سچا رہنا بہت زیادہ ضروری ہے کیوں ضروری ہے اسی کی مثال ہم لے لیتے ہیں آپ کا کوئی قریبی یا رشتے دار آپ کا دوست آپ سے جھوٹ بولتا ہے آپ سے برداشت نہیں ہوتا تو آپ یہ کیسے سوچ لیتے ہیں کہ جب آپ خود سے جھوٹ بولیں گے تو آپ برداشت کریں گے ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ اپنے آپ کو یہ کوئی سنگیے یار میں نے تو یہ غلطی کی کی نا میرا تو کوئی حال ہی نہیں میں تو ایسا بندہ تھا پچتاوے کی ڈھیر لگے ہوئے ہیں اس پر پچتاوے سے بہتر ہے کہ اپنے آپ سے کم سے کم سچ بولیں بلکہ بولنے ہی سچ بولنے ہی سچ چاہیے ہی یار اپنے آپ سے سچ بولیں اور جو ہماری آخری اور پانچویں چیز ہے اپنا جو ٹیلنٹ ہے اس کو نکالیں کسی طرح سے ہماری آدھی زندگی یہ جاننے میں گزر جاتی ہے کہ ہمارا جو ٹیلنٹ ہے اصل میں وہ ہے کیا ہم کرنا کچھ چاہتے ہیں کر کچھ رہے ہیں ہونا کچھ چاہتا ہے ہو کچھ رہا ہے تو ہر بندہ اپنے میں جو اس کی جو خوبی ہے وہ اسے بہت اوپر والے لیول پہ لے جاتی ہے یعنی کہ اول درجہ پہ لے جاتی ہے میری خوبیاں ہیں سب کو یہ ہی چاہیے ہم سب کو مل کے یہ کرنا ہوگا کہ اپنے ٹیلنٹ کو باہر نکالنا ہوگا جب یہ سارا کچھ کر لیں گے ہم تو فائنلی ہمارا جو دوست ہے وہ باہر نکل آئے گا آپ خود ازما کے دیکھ لیجئے کہ فیل کریں گے آپ کہ ایک دوست ہے جسے ہم بات کر سکتے ہیں ہم اکیلے نہیں ہیں کئی پہ بھی جا رہے ہیں تو ہمارے ساتھ ایک بندہ ہے جو کہ ہمارا سب سے اچھا دوست ہے میرے خیال سے آج کی زندگی میں آج کی زندگی میں دوستی جو ہے وہ بہت اچھے دوست بھی ہیں آج کل بہت کم ہی ملتے ہیں تو خیر برا نہ مانیے گا لیکن یہ سارا کچھ کر لیں تو بہتر ہوگا کہ ہم اپنا ایک دوست پا لیں گے اور میں نے تو پا لیا باپ کی باری آپ نے پانا ہے یہ دوست کیونکہ میں نے تو ایکسپریمنٹ کر لیا تو باپ کی باری یہ کارکے ضرور دیکھئے گا تو اس طرح سے آپ کو دوست ملے گا آپ اس سے باتیں کر سکتے ہیں آپ اس سے اپنی جو راز ہیں اس سے بتا سکتے ہیں اور آپ اکیلا پن محسوس نہیں کریں گے اس کا سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہوگا اور فائنلی آج کی اس ٹوپک کا ہم اینڈ کرتے ہیں اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ساتھ دیئے گے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میرے آنے والی نئی اپڈیٹس آپ کو مل سکیں اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے گا میرا نام ہے موین حیدر اللہ حافظ